آپ لوگ بلکل بھر بھر کے کمنٹ کر رہے ہو کہ بھائی بتا دو بی ایسنل 4G کب آئے گا یار تم نے بتایا تھا کہ جس کے طرف بی ایسنل کے 4G نیٹورک آتے ہیں ان کو 4G کیسے چلانا ہے تم نے ایپین سیٹنگز کے بارے میں بتایا تم نے 3G کو 4G میں اپگریٹ کرنے کے لیے بتایا تم نے یہاں تک یہ بھی بتا دیا کہ کون سی ایپین سیٹنگ اچھے اور کون سی خراب ہے تو بھائی اب یہ بھی بتا دو کہ بی ایسنل 4G ہمارے ایریا میں کب آئے گا تو کافی سارے ایسے کمنٹس آئے ہیں جن کو جاننا ہے کہ بی ایسنل کا 4G ان کے ایریا میں کب آئے گا یہ ویڈیو میں میں لے کے آیا ہوں کہ میں آپ کو بلکل کلیر کر دوں کہ آپ کے ایریا میں بی ایسنل کب آئے گا اور بی ایسنل کس حساب سے جو اپنا 4G رول آؤٹ کرے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو یار ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہی دھر آ رہا ہوگا اس کو دبا لیجئے کینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسی ہی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بی ایسنل جو اپنی 4G سرویسز TCS کے ساتھ مل کے لانے والا ہے اور ٹاٹا نے کئی سارے ایریاز میں جو ہے دسمبر میں اور جنوری میں ٹیسٹنگ کی ہے 4G کی لیکن اس میں کیا ہوا ہے کہ ٹاٹا نے جو ٹیسٹنگ میں لگایا تھے اپنے موڈمز وہ بی سوٹ کے لگایا تھے یعنی جو 4G موڈمز تھے وہ صرف بی سوٹ کے تھے لیکن پھر بی ایسنل میں ایک میٹنگ ہوئی اور وہاں کنفرم ہوا کہ اگر آپ بی سوٹ کے موڈمز لگائیں گے تو اس میں دکت یہ ہوگی کہ ہم کو زیادہ ٹاور سیٹ اپ کرنے پڑیں گے اور ہمارے پاس بجٹ ہے کم تو آپ ایسا کریے کہ بی سوٹ کی جگہ آپ چالیس وارٹ کا جو ہے موڈم یوز کریے موڈم جو ہوتا ہے جو ٹاور پہ آپ گول چھتری دیکھتے ہیں ان کو بولتے ہیں موڈم جیسا کہ آپ اس سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ان کو بولتے ہیں موڈم تو یہ جو ہے چالیس وارٹ کے جو ہے بی سوٹ نے فائنلائز کیا اسی لیے تھوڑا سا ڈیلے آیا ہے اگر 20 وارٹ کے فائنلائز رہتے تو ابھی تک آدھے دیش میں جو ہے بی سوٹ کی دیکھنے کو مل جاتا لیکن جو ہے موڈم کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ موڈم کو اپگریٹ کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے ہم ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کس ایریا میں بی سوٹ کی پہلے آئے گا اور کس ایریا میں دیر میں آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ سہری چھیتر سے ہیں اور آپ کے ادھر بی سوٹ کی فائنل لائن پڑی ہے اور بی سوٹ کی ٹاور اچھا خاصا کام کرتا ہے تو آپ کے ہاں سب سے پہلے 4G آئے گا اور کہاں سب سے بعد میں آئے گا تو اگر آپ گاؤں دی ہاتھ علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کو جو ہے 2G یا 3G coverage ہی نہیں آتی یا آپ کا mobile 2G 3G میں fluctuate ہوتا رہتا ہے کبھی network ہی نہیں آتا مطلب نہ 2G کا برابر آتا ہے نہ 3G کا برابر آتا ہے تو وہاں پہ کافی time لگے گا کیونکہ BSNL نے پہلے ہی clear کر دیا کہ جو ان کی اچھی siteیں ہیں ان کو پہلے upgrade کریں گے باقی جو بند پڑی siteیں ہیں ان کو upgrade کریں گے تو میں موٹا موٹی آپ کو بتا دوں بلکل clear کر دوں یہ اگر آپ کے طرف سب کچھ صحیح ہے تو آپ کو مارچ سے اپریل میں جو 4G دیکھنے کو مل جائے گا کئی سارے areas میں جو ہے testing چل لہے اور کئی سارے areas میں rollout ہو گیا ہے اور وہاں پہ میں بتا دوں کہ اگر آپ کے area میں جو ہے network کی دکھت ہے تو آپ کو wait کرنا پڑے گا September 2022 تک یعنی April 2022 سے لے کے September 2022 تک پورے انڈیا میں 4G rollout ہو جائے گا یہی ایک بڑی update تھی کہ BSNL کب آئے گا کیسے آئے گا اور کن area میں کب کب آئے گا تو وہ چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں clear کر دیں I hope آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو آپ چینل کو subscribe کر لو کیونکہ ایسی ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں آج کی اس ویڈیو کا like target رکھتے ہیں 100 likes I hope آپ سبھی لوگ پورا کر دوگے ویسے کر تو اس سے زیادہ ہی دیتے ہو لیکن جو ہے target صرف 100 likes کا ہی ہے تو ملتے ہیں کسی نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے bye